بسم اللہ الرحمن الرحیم کراہی چولے پر چڑھا لیں گے اس میں ڈالیں گے چکن بسم اللہ الرحمن الرحیم اور تھوڑا سا پانی تقریباً آدھا گپ پیاز ٹوماٹر لہسن بری کٹا ہوا نمک مرچ حلدی بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھی طرح مکس کریں گے اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اب ہم اسے تھوڑا دھکتال پکائیں گے تاکہ چکن جو ہے وہ اپنا پانی چھوڑے اور اسی پانی میں اچھی طرح گھل جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں چکن نے پانی چھوڑ دی ہے اب ہم اس کا دھکن جو ہے وہ ہٹا دیں گے اور اس کا پانی جو ہے وہ ختم ہونے دیں گے پانی جو ہے وہ ختم ہو گیا اب ہم اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی لالیں گے آپ چاہیں تو کوکنگ آئل بھی ڈال سکتے ہیں ادھرک اس طرح بری کٹی ہوئی سبز مچ ایک لیمون کا رس لیمون جو ہے وہ جنمیانے سائز کا ہے اور چکن جو ہے وہ ڈیر کلو ہے جو میں بنا رہا ہوں یہ بہت ہی جلدی بن جاتا ہے چکن اور بڑا مزیدہ بن جاتا ہے یہ ساری چیزیں ڈالنے کے بعد یہاں پر چکن کو اچھی طرح گھون لینا ہے چکن جو ہے وہ تیار ہو گیا اب ہم اس میں حرادنیاں جو ہے وہ ڈالیں گے چونکہ یہ بنا ہوا چکن ہے تو اس کو بھوننا اچھی طرح ہے یہ دیکھیں الحمدللہ بنا ہوا چکن جو ہے وہ بڑا ہی مزیدہ کیار ہوئے مزیدہ مزیدہ موسیقی موسیقی موسیقی